ہلوے ویلکم فرنس وراب سبی کے ایک بار پیسے سو آگتے انڈویڈ ایک چینل پر اور فرنس آج ہی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں سامسنگ کے گلکسی جی سیون پرو کے بارے میں یہاں پر آج ہی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ سامسنگ کے گلکسی جی سیون پرو کو انڈویڈ کیوں کا اور ون یو آئی ٹو پنٹ زرو کا اپ ڈیٹ ملے گا یا نہیں ملے گا یہاں پر ہم سبی کو معلوم ہے کہ سامسنگ نے اپنے جی سیون پرو کے لیے android pi جو ہے وہ roll out کر دیا ہے اور یہ سمارٹ فون کو samsung نے out of the box یعنی کہ جب اس سمارٹ فون کو samsung نے release کر رہا تھا تو ہمیں جو android version دیکھنے کو ملے تھا officially تو وہ تھا 7.0 with samsung experience ui 8.1 اور اس کے بعد میں اس کو first major or subgrate ملا android oreo اور جو second major or subgrate تھا وہ ہے اس کے لیے android pi اب یہاں پر اس سمارٹ فون کو android q کا بھی update ملنے والا ہے یعنی کہ جو android q کی update list ہے وہاں پر اس کا نام ہے اور انٹریسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس سمارٹ فون کو یہ پہلے سمارٹ فون بننے والا ہے samsung کا mid range میں جس کو third major or subgrate ملنے والا ہے جو یہ کافی کمال ہو جائے گا because ابھی طرح samsung نے صرف ایک سے ایک ہی major or subgrate provide کراتا تھا تو 2018 میں samsung نے اپنی update policy میں changes کیا جہاں پر کی دو major or subgrate ہمیں دیکھنے کو ملے تھے samsung کے mid range smartphones کے اندر and now مطلب اب تین major or subgrate بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں گے samsung کا mid range smartphone کو اپر اب اس کے پیچھے جو reason ہے وہ مجھے ایک ہی لگتا ہے اس کا processor یہاں پر جو processor use کر رہا ہے وہ ہے exynos کا 7870 یہی sam chipset samsung کے j7 prime 2 even j7 prime میں بھی اور i think j7 prime j7 2016 میں بھی یہی processor sam processor use کر رہا ہے اور یہی sam processor ہمیں samsung کے a6 2018 میں دیکھنے کو ملتا ہے samsung کے j6 infinity میں دیکھنے کو ملتا ہے اور بھی کافی سارے smartphone کے اندر اور اس کو جو android qq update ملنا ہے اس کے پیچھے reason یہ ہے کہ جو اور اس smartphone سے جن کے اندر یہ processor use کیا گیا ہے وہاں پر وہ device confirm ہے کافی سارے کیونکہ ان کے لئے second major use upgrade ہونا مالا ہے تو اس کے لئے بھی اسی وجہ ہو سکتا ہے کہ android qq update release کر دے جائے 1 ui 2.0 کے ساتھ میں تو یہ کافی کمال کا ہوگا دیکھنا اور جیسے اس کے ریکارڈنگ کوئی بھی information آتی ہے تو definitely آپ کو مل جائے گی اگر j7 pro کی user ہو تو آپ کے لئے کافی اچھی news ہے کیونکہ یہاں پر کافی سارے smartphone جن کو سیکنڈ major use update بھی نہیں ملا ہے تو اچھی نیوز j7 pro کی user کے لئے اپکے ویڈیو پسند آئے کے ویڈیو چلے لئے لائک کی جگہ شرک کی جگہ نہیں ہے تو سبسکرپ کی جگہ میں ملتا ہوں آپ سے کی جائے سے اگلے انٹرسٹنگ ویڈیو میں سنسا ہوں میں نیکس ویڈیو سانگ اوٹ